ہیلو ہیلو فرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے اتیاز کے دوسرے چپٹر میں یہ انسی آٹی کا ایک طرح سے دوسرا چپٹر ہے اور بیہار برن میں یہ آپ کا لگ بک تیسرا یا چوتھا چپٹر ہے تو پہلی بات یہ چپٹر کا نام ہے بھارت میں راشتبہ تو راشتبہ ہے کیا یا راشتبہ کا آردھک شبڈ کیا ہوتا ہے یا سابدک عردھھ کیا ہوتا ہے تو راشتبہ کا سابدک عردھ ہوتا ہے راشت یہ چیتنا کا عود ہے مطلب ایک طرح سے ایکتا کی بھاونہ کہ ہم لوگوں کا کیا ہی چیز ہوں ہمارا جھنڈا ہماری بولی تو یہ ایک طرح سے راشتے کا کی بھاونہ ہوتی ہے تو ایسی راشتی چیتنا کا عود ہے جس میں راجنیتik آردھک سماجیک اور سانسوئ 누گی کرنگ کا ابھیاس ہوئے کہ کرن مطلب ہوتا ہے یونیٹی ایک طرح سے سمجھ لیجی آپ لوگ آباتا ہے کہ انیشوی صدابدی کے پرووار تک بھارت چھوٹے چھوٹے راج میں بھی وقت تھا میں بتا دوں کہ آپ کو وہ مالوہ آپ کا کننوج وہ سب پہلے سے تھوڑا چھوٹا چھوٹا راج میں راجبارے یا کچھ ایسے میں بٹے ہوئے تھے تو اس سمیں بھارت کو ایک تھا کہ ستر میں باندھنے والے تتوں کا کیا تھا اب آپ تو سوابھا بھی کیا اب چھوٹے چھوٹے راجوں میں بٹا ہوا ہے سب کی الگ الگ راجہ ہیں سب کی الگ الگ بولی ہے تو اس کو ایک ساتھ جو لانا تھا وہ کوئی مطلب آسان کام نہیں تھا ٹھیک ہے تو اب آتا ہے کہ سمان نیای ویوستہ کا بھاو تھا نیای ویوستہ بھی سمان نہیں تھی کسی کے جگہ نیای کچھ ادرگ تھا کسی کے لیے نیای کچھ حال تھا تو راستی ایکتہ میں کمی کارت ہے ہے کہ اس انبھوتی کا بھاو جو بھارت میں رہنے والے سبھی لوگوں کو سمان لکش ایم سمان سروکار سے جوڑے انیسوی ستابدی کے اترارن میں کئی ایسے تتوں اوبڑے جس سے یہ کمی دور ہو گئی ایم بھارت بھارت ایم سمپورن سنگٹیت راشت کا سوروب گرہنگ کرنے لگا ہے یہی راشتواد ہے ایم ایسی راشتواد کی ابیبکتی ستنتہ سنگرام ہے دیکھئے ہے کیا کہ ہم لوگ دیکھے ہیں کہ اٹھارے سو سنتاون میں کیا تھا کہ ایک قرانتی وی جس کو ستنتہ کا پہلا آندولن نام دیا گیا اس میں چار پانچ یا بہت سارے مکھے جو بھومکات میں تھے وہ تاتیا ٹوپے تھے جھانسی کی نانی تھی ویر کمر سنگھ تھے منگل پانڈے تھے تو اصل میں راشتیتہ کی بھابنا وہاں سے جاگریت ہو چکی تھی لیکن بہت اتیاز کاروں کے دورا یہ کہا گیا یہ ایک سینک ویدرو ہے مانگل پانڈے کے دورا سینک ویدرو کیا گیا تھا یہ سینک ویدرو کا نام دیا گیا جنرلی جو باہر کے وہ تھے لیکن میکس مولر یہ سب جو تھے اتیاز کاروں نے کہا نہیں یہ راشتباد کی پہلی جھلک ہے تو اب آتا ہے کہ انیسوی شتابدی ویراشتی چیتنا کا اودہ مکھ روپ سے انگریجی شاسن ویبستہ کا پرینام تھا بریٹی شاسن نے جو پریورتن راجنیتی کارتھک اور سماجک چیتن میں کیے تھے اس کے پرینام سروب بھارتی جنتہ کے سوی ورگوں کا شوشن ہوا تھا جس سے جنتہ کے ویچہ سنتوش کی بھاونا نے ایک ویعاپک روپ لیا اور دوسری طرف انگریجی نے ڈاک اور تار ویبستہ ریل چھاپے کھانے سمروپ پرساسنک ویبستہ آدھی کا وکاس کیا یہ دیپی اس کا وکاس ایک سوچارو پرساسن چلانے کی درستی سے کیا گیا تھا تتھا پی ان سبھی نے راشتی چیتنا کے اودہ میں مہتپورن بھومکہ نبھائی اب ہے راشتواد کے اودہ کے کارن تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ 1857 میں جو تھی ایک قرانتی ہوئی تھی کیا ہوئی تھی کہ ستنٹا کا پہلا آندولن تھا دراصل ہوا کیا تھا کہ اس میں جو انگریجی ساسک تھے وہ ایک کارتوس میں جو آیا تھا نیا کارتوس اس میں جو ہے وہ یوز کر رہے تھے گائے کی چربی اور سور کی چربی کو چکنانے کے لیے تو گائے تو ہندووں کے لیے سریسٹ ہے اور سور کا جو ماس تھا یا چربی اس کو مسلمان لوگ کیا مانتے تھے تو اسی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ وہاں پر ایک ویعاپا کاکروس آ گیا اور منگل پانڈے جاتی سے برہمن تھے اور انہوں نے ویدرو کر دیا دراصل ویدرو یا اندولن تئیس مارچ کو اسٹارٹ ہونے والا تھا اور دس مارچ کو اسٹارٹ ہو گیا تو انگریجی ساسن کو یہ بھنک لگ گئے کہ ہمارے ویرود جا رہا ہے اور بہت سارے کارن تھے جو پیشوارا واجی را کے دوتی ادتک پودر تھے نانا صاحب یا جو تھے اس کو پینسن دینے سے ان کو کیا کر دیا گیا منہ کر دیا گیا تیسری کارن یہاں تھی کہ سب سے پہلی بات کہ جو راجاؤں جن کو بیٹے نہیں ہوتے تھے اب راجہ کا بیٹا ہی راجہ بنے گا تو اس کے جو اب بیٹا نہیں ہے تو وہ گودھ لیے لیتے تھے تو ان کو کیا تھا گودھ لینے کا جو وہ تھا وہ سکتی مطلب گودھ لینے ہی نہیں دیا جاتا تھا اور چوتھا کارن یہ تھا کہ مغل ساسن کے جو تھے اس کے جو آپ کے یہ تھے کیا بولتے ہیں راجہ جیسے اب اس میں بہادر سا جہ پھرت ہے ٹھیک ہے تو ان کو کیا کیا گیا کہا گیا کہ آپ سامانی جیون جیوئے آپ کو لال قلعہ چھوڑنا پڑے گا اور آنے والے کسی بھی اس کے بیٹے کو راج کمار کی عبادی نہیں دی جائے گی تو اسی طرح سے سب ہی کو سامانجس لوگ نہیں بیٹھا پائے سامانجس مطلب ہوا تال میل نہیں بیٹھا پائے اس وجہ سے کیا ہوا کہ ہم لوگ اس میں دوا دیئے گئے ہمارا جو ویدرو تھا اس میں دوا دیا گیا کیوں کیونکہ سامانجس نہیں تھا دوسری بات تھی کہ ہم لوگ کسی ایک پلانی کے روپ میں نہیں کارے کر رہے تھے ایسے ہی بس ویدرو کر دیا رہے نہیں ویبستہ ہے اس حساب سے اگر کارے کیا جائے تو اچھا رہتا یہ کمی تھی اور تھی بہادر ساج اپھر جو تھے آپ کے تھوڑے بوڑھے تھے ہمارے لیڈرشپ میں تو وہ بوڑھے تھے تو ان کا بھی ایک بہت بڑا وہ تھا کہ ہمارا جو لیڈرشپ تھا بوڑھے لوگوں کے ہاتھ میں تھا تو یہ سب کچھ کارنیں تھی جو راشتباد کی بھاونا کو جاگریت ہوئی تھی 1857 میں اور کچھ کارنیں میں نے بتایا کہ کیوں دوا دیا گیا دھارمک بہت سارے کارن ہیں تو پھلال ہم لوگ یہاں تک یہیں تک پڑھیں گے پھر اگلے ویڈیو میں ہم لوگ دھیرے دھیرے کر کے راز نیتی کارن آرچی کارن ساماجی کارن سب بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی دھنیوال